بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیمات ہے آج ہم آپ کو قرآن پاک کے ایک ایسے موچزے کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جس میں ایک امریکن ڈاکٹر اس بات پر مجبور ہو گیا وہ اسلام قبول کرے کیونکہ وہ کام جو منڈیکل سائنس نہ کر سکی قرآن پاک نے فوراں وہ مسئلہ حل کر ڈالا پیارے دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سائنسی دنیا میں جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کی بنیاد قرآن پاک ہی ہے غیر مسلم قرآن پاک ہی سے اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں اور پھر ان پر تحقیقات کرتے ہیں یاد رہے اللہ تعالی نے انسان کی ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے انسان کے تخلیق کے بارے میں اللہ تعالی نے بار بار یہ بتلایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی ہے آئیے چلتے ہیں اس واقعے کے جانب دوستو آپ نے شاید ایسے واقعات پہلے بھی سنی ہوں گے مسلم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں کہ کس طرح امریکی ڈاکٹر قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہوا اور نہ صرف متاثر ہوا بلکہ مسلمان بھی ہوا کہتے ہیں امریکی اسپتال میں کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا مذکورہ اسپتال میں ڈلیبری کے دو کیسز ایک ساتھ سامنے آئے ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان بچوں کی پیدائش ہوئی اتفاق سے موجودہ ڈاکٹر وہاں پر نہیں تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بچے عدل بدل ہو گئے اور ڈاکٹر کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کا بچہ کونسا ہے اور ان ڈاکٹروں کی درمیان ایک مسلم ڈاکٹر بھی موجود تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی دونوں ڈاکٹر بڑے پریشان تھے اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی غیر مسلم نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشویز کرتا ہے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا گیا ہے اب تمہیں ہی بتاؤ اس میں سے کونسا بچہ کس عورت کا ہے اور اس میں مصری ڈاکٹر نے کہا ہاں قرآن ہر مسئلے کا حل ہے اور میں یہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا مگر مجھے کچھ ذرا موقع دیجئے اور پھر مصری کے ڈاکٹر نے سفر تیہ گیا مصر کے لیے اور پھر وہاں پر جا کر یہ مسئلہ بیان کیا ان میں سے ایک عالم نے کہا مجھے طبی معاملات میں نالج حاصل نہیں ہے البتہ میں قرآن کی ایک آیت جانتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو اس مسئلے کا ہر اس میں مل جائے گا چنانچہ اس عالم نے سورہ نسا کی آیت نمبر گیارہ پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مصری ڈاکٹر نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور اس مشکل کا حل اس کو مل ہی گیا چنانچہ وہ لوڑ کر امریکہ آیا اور اس نے ان ڈاکٹروں کو بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں سے کونسا بچہ کس ماں کا ہے امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیشٹ کرنے دیجئے اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ کونسا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اس عقیدے سے اس ڈاکٹر کو پورا آگاہ کر دیا ڈاکٹر حیران و پریشان تھا بلاخر یہ کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا لڑکے کے ماں میں اور لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دودھ دو گناہ زیادہ پایا گیا اور مصری ڈاکٹر نے ان ڈاکٹروں کے سامنے وہ آیت علاوت کی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے ذریعے اس مشکل کا حل تلاش کیا چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فورا ایمان لے آیا تو دوستو یہ ہے قرآنی موجزہ جس میں غیر مسلم نے آزمانے کی نیت سے مسلمان ڈاکٹر کو کہا اس مسلم کا حل نکالے اور اس مسلم ڈاکٹر نے قرآن پاک سے وہ کام کر دکھایا جس کے لئے آج کل ڈی اینے کیا جاتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اسے سمجھیں اور ہم سب اسی سے ہر بیمری کا علاج نکالیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی بیوٹی کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ